آج ہم باقی کے جو ٹیکز ہیں وہ پڑھنا شروع کریں گے اس میں سے ہمیں تھوڑا ڈی ڈی بھی ہے ہم نے آج ٹائیم ایمج کا ٹیک پڑھنا شروع کیا تھا ایک دفعہ ایمج کا ٹیک پڑھا تھا ہم نے اور اس کے اندر آرد کی اندر ہم ایمج کا اگر ایمج ویزیبل نہیں ہوگی اگر ایمج کا سورس نہیں چلے گا تو یہ آرد چلے گا اور ادھر ہم ایمج کا کوئی بھی پاتھ سیٹر کر سکتے ہیں صحیح ہے تو ہم نے آج ٹائیم ایک ایمج یہاں پہ رکھی تھی میڈیا میں اس کو ہم ڈالتے ہیں یہ جو ایمج ہوتی ہے اس کی جب ہم انفرمیشن یہاں سے چیک کرتے ہیں اس کا ویڈ تین ہائٹ یعنی اس کی ڈیمینشن ڈیفائن ہوتی ہیں یہ ٹو ایٹی فائی فیکزل وائڈ ہے اوون سیونٹی سیونٹی سیونٹ پیکزل اس کی ہائٹ ہے جب میں اس کو یہاں میں ویزیبل کروں گا سن ڈاٹ جے بھی جے تو کچھ ایسی آؤٹ پوٹ آئے گی صحیح ہے یہ پکچر آ رہی ہے یہ اتنی کیوں نظر آ رہی ہے کیونکہ اس پکچر کی بائی ڈیفارٹ ویڈھ اینڈ ہائٹ ڈیفائنڈ ہے وہ اتنی ہے اس وجہ سے یہ اتنی نظر آ رہی ہے اگر زیادہ بڑی کوئی ویڈھ اینڈ ہائٹ کی پکچر ہوگی اس کی زیادہ بڑی فائز یعنی اس کا زیادہ بڑا سائز نظر آئے گا ہاں میں اور لیکن ایک ایمج کی جتنی بھی ویڈھ اینڈ ہائٹ بائی ڈیفارٹ ہوتی ہے جو بھی اس کی ڈیمنشن نمتی ہے ایک ایمج کی ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک اٹریبیوٹ ہوتا ہے اس کا نام ہے ویڈھ اس میں ہم کیا ڈالتے ہیں میں بھی میں کہتا ہوں فیفٹی پگزل اور پھر میں اس میں ڈالتا ہوں فائٹ فیفٹی پگزل اس وقت ایمج اتنی نظر آ رہی ہے جیسے میں فیفٹی کروں گا یہ چھوٹی نظر آئے گی پہلے سے ایڈیا یہ ہے کہ ایک ایمج کا جو بھی سائز ہوگا اس کا سائز ہے وہ 200 پگزل بائی 200 پگزل ہے وہ 400 پگزل بائی 400 پگزل ہے 2000 پگزل بائی سامتھنگ ہے تو ہم اس کی ڈیمنشن کو اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں صحیح ہے؟ اچھا نارمل ہی ہم ایسا کرتے نہیں ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ خاص طور پر ہم ہائٹ نہیں دیتے ہیں جب کسی چیز کی ویٹھ زیادہ ہو اور اس کی ہائٹ ہم پروائیڈ کریں گے تو وہ ایمج جو ہے نا وہ سگیو ہو جائے گی وہ دکھنے میں اچھی نہیں لگے گی مطلب وہ جو اس کی ڈیمنشن تھی ہم نے اس کو چینج کر دیا فکڑ کے بائی ڈیفالٹ وہ ایسی نہیں بنی ہے تو نارمل ہی ہم ویٹھ اور ہائٹ کی پروپرٹی سے بچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو پکچرز ہیں یہ ڈیزائنرز بناتے ہیں وہ کس میں بناتے ہیں وہ فوٹو شوپ میں بناتے ہیں یا وہ فکما ایک ٹول ہے اس میں بناتے ہیں یا الیسٹیٹر میں بناتے ہیں یا کسی بھی اے آئی کے یا کوئی بھی فوٹو کے ریلیٹڈ ٹولز کے اندر یہ ایمجز کریئٹ ہوتے ہیں ان کے سائزز بھی وہ وہاں پہ رکھیں گے ایمج کتنے سائز کی ہوگی اگر تو اس کا سائز اتنا ہی ہے جتنا ہمیں اپنی ویب سائٹ پر شو کرنا ہے پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر اس کا سائز اتنا نہیں ہے پھر بھی ہم اپنی مرضی سے اس کی ویٹھ اور ہائٹ سیٹ کر سکتے ہیں صحیح ہے؟ اور اس کی جو بیلیو ہے وہ ہم پرسنٹیج میں بھی دے سکتے ہیں اس کی ڈیمنشن اور پکزل میں بھی دے سکتے ہیں پکزل کیا ہوتے ہیں؟ جو ہماری سکرین کی ریزولیشن ہے؟ اس کی حساب سے ہمارے پکزل ڈیزائن ہوتے ہیں ہر سکرین کی ریزولیشن پر نمبر آف پکزل ڈیفائنڈ ہوتے ہیں پہلے سے جیسے آپ نے سونا ہوگا سیون ٹوئنٹی پکزل کا فون ہے یا لیل سسٹم ہے یا ٹین ایڈی کا ہے یا فور کے ہے یا ٹو کے ہے تو اس کی ریزولیشن ہیں کہ اس سکرین کے اوپر کتنے نمبر آف پکزل ہیں تو اس کی بیس پہ بھی ہم کسی چیز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں بہتر ہے کہ ہم اس کو پرسنٹیج سے لے کے چلیں اور سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ دونوں چیزیں پروائیڈ نہ کریں اور ڈیزائنر سے یہ ریکویسٹ کریں کہ وہ سائزیز ٹھیک رکھیں جو سائزیز ہمیں ویزیبل کرنے ہیں اپنے سکرین میں اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر اس کی اوریجنل ویڈھ جو ہے وہ میبی ٹو ہنڈڈ سمتھنگ آ رہی تھی اگر میں اس کو چینج کر کے چھوٹا کروں گا فیٹی تو ایکچول میں ایمج کا سائز اتنا ہی آ رہا ہے ابھی بھی اگر ایک ایمج دو ایم بی کی ہے جب یہ ویب سائٹ پر لوڈ ہوگی وہ ٹو ایم بی کی ہوگی لیکن آپ اگر اس کو چھوٹا سا بھی دکھا رہے ہو آپ اس کا میبی ٹین کے بی کا جتنا سائز دکھا رہے ہو تو اگر اس پوز کسی کے انٹرنیٹ کا اس کے پاس صرف 50 ایم بی پیکج ہو تو اگر آپ کی پکچر ٹو ایم بی کی ہے تو وہ ایک دفعہ آپ کی ویب سائٹ پر جائے گا اس کے ٹو ایم بی کنزیوم ہو جائے گا کیونکہ حالانکہ وہ ویزیبل صرف ٹین کے بھی جتنا ہو رہا ہے چھوٹا ویزیبل ہو رہا ہے لیکن آپ نے اس کو بڑے سائز میں ٹونڈڈ کی ہے اس لئے کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم اسی ایسپیکٹ ریشو میں پکچرز کو ڈیزائن کروائے ہیں ڈیزائنر سے جو ہمیں ویب سائٹ پر ویزیبل کرنی ہے اس سے ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے لیکن most of the cases ایسا نہیں ہوتا کیونکہ جو پکچرز ہیں کسی بھی ویب سائٹ میں وہ ساری کی ساری zero سے ڈیزائن نہیں ہوتی ہیں zero سے نہیں بنتی ہیں ہم کسی دوسرے انٹرنیٹ کے سورسز سے یا ادھر یہاں پر ایک ہے ویب سائٹ unsplash کر کے اس پر بہت زارے ایمجیز پڑے ہوتے ہیں آپ یہاں سے کسی بھی طرح کا ایمجیز سرچ کر سکتے ہو میبھی ٹیبل یا کچھ بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس کے لئے یہاں پر ایمجیز آپ کو مل جاتے ہیں اور یہ اوپن سورس ہیں فری ایمجیز ہیں صحیح ہے لوگ یہاں سے ڈونلوڈ کر کے یوز کر لیتے رہتے تھے انکہ ہم دوبارہ سے اس کو ایڈڈ کریں پوٹو شاپ پر یا ایسا کچھ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے definitely پکچرز تو ڈیفرنٹ سائزز میں ملیں گے اور جو آپ نے اپنی ویب سیٹ پر دکھانا ہے وہ ڈیفرنٹ سائز ہے تو آپ کو پھر width & height اس پر اپلائے کرنا پڑتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پر سوچن نہیں ہوتا کہ ہم اس کو ڈسپلائے کر سکیں تو یا تو ہم اس کو پھر پہلے فوٹو شاپ سے کسٹمائز کریں اور پھر visible کریں یا بھی ہم یہاں سے ڈونلوڈ کریں کسی بھی پکچر کو سیم کر کے اور ہم اس کو جو ہے وہ use کر لیں لیکن definitely پھر اس کا سائز اتنا بڑھا ہے لیکن اگر میں نے اس کو چھوٹا دکھانا ہے اپنے کسی ویب پیج پھر تو مجھے اس پر width & height لائے کرنے پڑے گی سمجھ آگئی بات تو mainly جو ہمارا فوکس کرنے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے اس پر دو props use کی ہیں sorry دو attribute use کی ہیں one is width اور دوسرا height کہ ہم width & height کسی image پر اپلائے کر کے اس کو اس کی actual جو width & height ہیں اس کو modify کر سکتے ہیں اپنی مارچ سے کہ تم اتنا بڑا نظر نہیں آنا تم نے تم نے پورا ویب پیج کنسیڈر نہیں کرنا تم نے کام نظر آنا یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تم نے پورا ویب پیج ہی cover کرنا ہے تو like اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ 500 pixels 500 pixels تو یہ اتنا بڑا نظر آئے گا لیکن اگر آپ دیکھو تو اس کی جو quality ہے وہ خراب ہوگی ہے کیونکہ اس کی original 200 pixels سائز تھا میں اس کو کھینچ کے کہہ دیا ہے 500 pixels تو اس کی جو resolution ہے جو اس کا دکھنے کا style ہے وہ بدل گیا ہے تو اس لئے نارمل ہی ہم اتنی زیادہ مطلب ہم بڑے سائز سے کام کریں کہ quality لو نہیں ہوگی لیکن ہم اگر کچھ چھوٹی image اس کو کھینچ کے بڑا سارا بنائیں گے تو اس کی quality definitely نظر ہی کچھ نہیں آئے گا اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ original ایسے نہیں تھا اچھا نظر آ رہا تھا اگر ہم اس کی اور زیادہ بڑی ویڑت کر دیتے ہیں یہ دیکھو یہ ایسے نظر تو آ رہا ہے لیکن اس کی جو quality ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو 200x177 pixels کا download کیا ہوا ہے اور ہم اس کو دکھا رہے ہیں 1000 pixels پہ تو definitely اس طرح سے نظر نہیں آئے گا جو اس کی actual resolution آئی ہے وہ چیز ہے تو normally چھوٹی image کو بڑا نہیں کر سکتے ہم کریں گے تو جو میں نے view آپ کو دکھایا ہے ایسا نظر آئے گا بڑی picture کو چھوٹا کرنا زیادہ اچھا solution ہے چھوٹی image کو کھینچ کے بڑا کریں گے تو display اچھا نہیں آئے گا آپ کی website میں وہ look produce نہیں ہوگی تو اس لئے ہم بڑے جو actual size ہے اس سے چھوٹا کرتے ہیں اس سے کبھی بڑا نہیں کرتے ہیں تاکہ ہمارا view اچھا رہے اور دوسرا چھوٹا کرنے میں بھی ہم width height apply کرنے میں بھی تھوڑا کوشش کرتے ہیں کہ نہ کریں تاکہ جو ہمارا actual size ہے جس بیس پہ ہم نے image کو ڈسپلی کرنا ہے وہ ہی بیس ہماری ڈسپلی ہو سمجھ آگئی؟ جس میں بھی کریں پرسنٹیج بھی ورک کرتی ہے screen کی size کے لحاظ سے تو ultimate وہ اس کو بڑے ہی کر رہے ہیں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی quality جو ہے جس طرح پکسل میں کریں 500 پکسل کا 500 پکسل کرنے میں اس کی کچھ شیئے کا وہ ہی چینج لگتے ہیں اور ایک پرسنٹیج میں کریں چینج ہو جائے گا میں کہتا ہوں 500 پرسنٹ اس کی width کر دو چینج کر دیا نا اس نے سارا کچھ اس کا کیونکہ آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں ایک چیز ہے بلکل چھوٹی سی آپ اس کو کہہ رہے ہو کھینج کے بڑا ہو جاؤ ایسے picture نہیں ہوتی کھینج کے بڑی نہیں ہو سکتی ہے وہ بنی اتنی سی ہے کھینج کے بڑا نہیں کیا جا سکتا ہے ایک پھر پھٹ جائیں گے اگر آپ بڑی چیز کو چھوٹا کر سکتے ہو لیکن اس میں بھی آپ height نہیں دیں گے اگر آپ height دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ پھر اپنی actual position سے ہل جائے گے تو آپ height کو کھلا چھوڑتے ہو وہ جتنی actual size ہے وہ لے لیکن ہم width سے کھیلتے ہیں width جتنے % ہو جائے width جتنے % ہو جائے width جتنے % ہو جائے width جتنے نظر آئے width جتنے نظر آئے صحیح ہے تو idea یہ ہے کہ width & height کی ہمارے پاس attributes ہیں وہ image کے size کو modify کرنے میں help کرتے ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان کو minimum سے minimum استعمال کریں all good اچھا جی next ہمارے پاس کیا ہے next ہم نے کیا کرنا ہے ابھی کہ ہمارے پاس ایسا کوئی data ہے جس کو ہم paragraph میں ڈسپلی کریں گے تو اس کی اچھی appearance اچھی look نہیں آئے گی تو like میرے پاس کوئی student کا record ہے جس کے اندر اس کا row number بھی ہے اس کا name بھی ہے اس کا phone number بھی ہے اس کا email بھی ہے اور وہ 3 سے 4 students ہیں اب اگر میں اس کو paragraph میں ڈسپلی کرتا ہوں تو کیسا feel آئے گا میں کہتا ہوں first name is name نوید email email phone number اور ایسے مطلب اگر آپ دیکھو تو اس سے جو output ہے ابھی میں نے ایک student کا ڈالا اگر آپ multiple student کا ڈال ہوگی تو ساری information اس کی کوئی symmetry نہیں بن رہی ہے اس کی کوئی sequence نہیں کریٹ ہو رہی ہے اس سے user ہم نے پہلے دن بات کی تھی کہ ہم ویب سائٹ پہ information ڈسپلی کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں تک ہماری بات پہنچے لیکن ہمارا صرف اتنا goal نہیں ہے کہ لوگوں تک ہم جو بھی بات بتانا چاہتے ہیں وہ پہنچائیں ہمارا goal ہے کہ وہ information اتنی اچھے طرح سے ہم ڈسپلی کریں کہ اگلا person اس سے کام سے کام time میں information کو get کر سکے اور اس کو دیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ interact کر سکے وہ ہمارے ساتھ جھوٹ سکے وہ ہماری information جو ہم اسے convey کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسے relate کر سکے اس کے ہماری جو appearance ہے دیکھنے کا style ہے وہ اتنا اچھا ہونا چاہئے کہ ہم اگر آدھی بات بتا رہے ہیں وہ پوری بات سمجھ جائے وہاں سے اگر ہم ایک ہی paragraph میں ایسے 10 15 20 یا 100 student کا data دکھائیں گے کوئی اس میں line break نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ بہت مشکل ہوگا user کے لئے understand کرنا کہ ہم کیا اس کو express کرنا چاہ رہے ہیں ہم کیا اس کو دکھانا چاہ رہے ہیں اس لئے ہمارے پاس user کو information دکھانے کہ multiple controls ہیں multiple tags ہیں multiple elements ہیں multiple structures ہیں صحیح ہے وہ کیوں ہیں تاکہ ہم ہر چیز کو ایک ہی structure میں نہ ڈالیں like اگر مجھے list of student دکھانے ہیں تو میں اس کو list میں نہ دکھاؤں ULLI tag میں نہ دکھاؤں میں اس کو P کے tag میں نہ دکھاؤں میں اس کو Deep کے tag میں نہ دکھاؤں مثلا ہر کام کا ایک مقصد ہون ہے چاہئے کہ میں نے کیا user کو دکھانا ہے اور اس کو دکھانے کے لئے کونسا relevant structure ہے وہ relevant structure جس کا design user دیکھتے ہوئے زیادہ ہمارے ساتھ relate کر سکے یا user کو بہتر بات سمجھ میں آئے صحیح ہے تو اس structure کو دیکھنے کے لئے اس کو ہمیں اس طرح کا data ہے کہ ہمارے پاس list of students ہیں یا ان کا record ہے تو ہم کیا کریں گے ہم بنائیں گے یہاں پہ table کا tag table table تو اس کو کیا بول رہے ہیں اس کو ہم opening tag بول رہے ہیں اور اس کو closing tag table ایک tag ہے table لگانے سے تو definitely کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس کے اندر کچھ ڈالا ہی نہیں ہے table seems like semantic tag جس سے کچھ بھی نہیں فرقا پڑتا لیکن definitely table کے tag ہم ایک table بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ sequence کے اندر data show کرسکے table کیا ہوتا ہے columns multiply rows multiply columns is called table تو table ہوتا ہے ہمیں actually rows بنانے ہیں اور columns بنانے ہیں اس میں تو اس سے کیا ہوگا ہمارے پاس table تیار ہو جائے گا table بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے collection of rows is called table یعنی ہمیں rows بنانے ہیں تو rows بنانے کے لئے جساں table کا tag ہے ایسے ہمارے پاس tr کا tag ہے مطلب table tr means table sorry table row صحیح ہے تو table کا tag table کی row کا tag اچھا اس کے اندر ہمارے پاس tag ہے td table data مطلب مطلب یہ columns کو ریپریزنٹ کرے گا تو tr رو کو ریپریزنٹ کرے گا td کولم کو ریپریزنٹ کرے گا تو میں بھی کہہ دیتا ہوں یہ کول میں بھی ون اور ٹو یعنی کہ ایک میں ٹیبل بنایا جس میں ایک رو ہے اور کتنے کولم ہیں دو کولم ہیں تو یہ کیسا نظر آ رہا ہے یہ ایک رو ہے ون ٹو اور اس میں کتنے کولم ہیں ٹو کولم ہیں لیچے کور ٹو آ رہا ہے ادھر کور رو ہے اچھا اگر میں اس میں ایک اور رو بنا ہوں ٹی آر اور اس کے اندر بھی میں کولم بنا ہوں دو تو کیا ہوگا ڈ ڈ دو اور کولمز کتنے ہیں دو ہی کولمز ہیں کیونکہ اس کے نیچے ہی تو آ رہا ہے وہ اچھا اس کو ویزیبل کرنے کے لیے میرے پاس ٹیبل پہ ایک پروگ ہوتی ہے that is called border ایک ایٹریبیوٹ ہے that is called border بائی ڈیفالٹ ایٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ ٹیبل کے ٹیگ کی کچھ خصوصیات ہیں ہم اس کے اندر مزید اس میں ایکسٹرا پاور دینا چاہتے ہیں یا مزید اس کی ability کو increase کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارا structure ایسا نہیں ایسا نظر آنا چاہیے تم اس طرح نظر آ رہے ہو بائی ڈیفالٹ تمہیں اس طرح نظر آنا ہے میں اس کو بائی فورس چینج کرنا چاہتا ہوں اس کے structure کو اس کے look کو اس کی appearance کو میں چینج کرنا چاہتا ہوں تو ہم ایٹریبیوٹ کا استعمال کرتے ہیں ایٹریبیوٹ میں یہ ایٹریبیوٹ ہی ہے نا equal to sign order value آ رہی ہے اگر ہم ابھی اس کو دیکھیں کہ تو یہ ایسے نظر آ رہا ہے صحیح ہے تو اب اس میں پتہ لگ رہے ہیں کتنی روز ہیں دو روز اور column کتنے ہیں دو اب مجھے ایک اور column increase کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا کدھر کس میں add کروں دونوں روز کے اندر اور اس کو maybe میں کہہ دوں six اور ادھر میں ایک اور ڈی ڈی ایڈ کر دوں اس کو کہہ دوں بات سمجھ آ رہی ہے دو روز ہیں اور اگر مجھے ایک اور row increase کرنی ہے تو مجھے کیا کرنا ہے ٹی آر بنانا ہے ٹی آر بنانا ہے صحیح ہے مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئی ہے اب ہم اس کو دوبارہ سارے کو کر دیتے ہیں ختم اور اب آپ نے مجھے table بنوانا ہے جس کے اندر چار column ہوں گے اور پانچ روز ہوں گے صحیح ہے چار کالم ہوں گے اور تو سب سے پہلے کیا کروں کیسے less than bracket table greater than bracket ٹھیک ہے ٹی آر ٹی آر کا ٹیگ لگا دوں اس کے اندر ٹی 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 کتنے لگا دوں ٹھور ٹائم لوگ جی فور ٹائم ٹی 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 لگ گئے ٹھیک ہے پانچ دفعہ لگانے تھی کیا چار دفعہ چار دفعہ پانچ روز بنانی تھی اچھا اس میں اب ڈیٹا کیا ہوگا سٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہوگا اچھا وہ ڈیٹا کیا ہوگا ہم لکھ لیتے ہیں first میں name ہوگا email actually جو tables ہوتے ہیں اس کا جو پہلا اس طرح columns ہوتے ہیں جو پہلی row ہوتی ہے وہ کس کو represent کرتی ہے header کو table کے header کو represent کرتی ہے اس میں ہم constant چیزیں لکھتے ہیں just name email address something like that اس کے بعد phone roll number ٹھیک ہے اچھا اب یہ کیسا نظر آئے گا یہ ایسے نظر آ جائے گا اب میں چاہتا ہوں کہ اس کی rows جو ہے نا کتنی row ہیں column ہیں وہ visible ہو جائے وہ ہم نے اس کی property کو اس کی powers کو increase کیا تھا کیسے کیا تھا ہم نے کیا attribute ڈیوز کیا تھا اس کی ویلی دے دی وان تو وہ ایسا نظر آنے لگ گیا صحیح ہے اچھا اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے rows کتنی بنانی تھی پانچ ایک اور ڈی آر لگا دوں اس میں ڈیٹر لانا ہے صحیح ہے یہ column ہی ہے نا یہ تی ڈی column کو represent کرتا ہے نا تی آر رو کو represent کرتا ہے تو کتنی rows ہو گئی ہیں اب ایک یہ والی rows ہو گئی ہے اور ایک یہ والی column کتنے ہو گئے ہیں ایک دو تین چار column اس طرح ہے نا اس طرح column بن گئے اور اس طرح rows بن گئے تو وہ زیادہ بڑا border نظر آ جائے گا اب ہم صرف فاکس کریں کہ جو میں کروارا ہوں زیادہ complexity میں جائیں گے تو فسیں گے ایک منٹ کے لیے بعد اس کو دیکھیں اچھا اب tier ایک اور rows بنا دی اس کا name میں بھی علی لگ دیا اور ٹھیک ہے اور اس کا roll call بھی change کر دیتے ہیں اچھا جی next کیا کرنا ہے اب ہم نے ایک اور row بنا نہیں ہے اور اس کے اندر چار ڈی 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 بنانے ہیں اس میں می بھی روز کی اندر میں column ایڈ کرنا ہو نا اگر میں اس میں ایک column کام ایڈ کرتا ہوں تو کیا ہوگا اس کی جگہ پہ کچھ بھی نہیں آئے گا خالی جگہ آ جائے گا صحیح ہے اچھا اب ایک اور ہمیں بنانا ہے اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں صحیح ہے تو ہم نے پھر کیا سیکھا کہ اگر ہمیں انفرمیشن کو ٹیبلر فارم میں دکھانا ہے تو ہمارے پاس کونسا ٹیگ ہے ٹیبل اس میں کیا لگائیں گے ہم روز لگائیں گے اور column کیسے بنائیں گے روز میں ٹی ڈی کا ٹیگ یوز کریں گے ایک ٹیبل میں کتنی روز ہو سکتی ہیں unlimited ایک روز میں کتنے column ہو سکتے ہیں ایک روز میں کتنے column ہو سکتے ہیں unlimited تو کوئی limit نہیں ہے آپ جتنے مرضی ایک ٹیبل میں روز بنا سکتے ہیں جتنے مرضی ایک ٹیبل میں columns بنا سکتے ہیں اچھا اب next جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا جو column ہے یہ کم space لے رہا ہے یہ والا column زیادہ لے رہا ہے یہ والا کم لے رہا ہے یہ مطلب یہ زیادہ لے رہا ہے یہ اس سے کم لے رہا ہے تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے actually جس column میں جتنا زیادہ content ہوگا وہ اتنی زیادہ space لے گا یہی logic بن رہی ہے آپ دیکھ رہے ہو اس میں سب سے زیادہ content تھا اس نے پوری جتنی اس کی maximum space تھی اس نے contain کر لی باقی column باقی اسی column کے اندر باقیوں میں اتنا ڈیٹا نہیں تھا تو اس کی جگہ میں خالی جگہ آ رہی ہے اب یہاں میں کیوں space آ رہی ہے کیونکہ اس والے column نے زیادہ space container کر لی ہے یہاں پہ کیوں آ رہی ہے خالی جگہ کیونکہ یہاں پہ یہ والے زیادہ characters تھے یہاں پہ کیوں آ رہی ہے کیونکہ یہ زیادہ characters ہیں باقی کام تھے اس وجہ سے بات سمجھا رہی ہے تو table کی width کتنی ہوگی یہ depend کرے گا کہ اس کی اندر ڈیٹا کتن ہے جتنا زیادہ ڈیٹا ہوگا اتنی زیادہ width ہوگی اچھا اگر ہم بہت بڑا ڈیٹا ڈال دیں let's suppose ہم کہتے ہیں کہ اس کی جگہ پہ ہم لورم اپس میں سے بڑا سارا ڈیٹا ڈال دیں ہاں وہ اسی کی طرف آ رہے ہیں نا اگر میں نے بہت بڑا ڈیٹا ڈال دیا تو کیا ہوا ہے اچھا کتنی space زیادہ کی ہے maximum کتنی کی ہے maximum جتنی screen کا size ہے اتنی کرے گا یہ دیکھیں حالانکہ ابھی ٹیکس اس میں بھی زیادہ تھا یہ اس سے بھی اس کو لمبا لے کے جا سکتا تھا لیکن وہ لے کے نہیں کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ screen جتنی آپ کی size ہے maximum اتنا بڑا table بنے گا اور چھوٹا جتنا content اتنا بنے گا تو maximum اتنا بنے گا اب میں اگر اس کو ایسے rap کروں گا چھوٹا کروں گا تو یہ scroll آئے گا لیکن یہ maximum اتنا بڑا ہو سکتا ہے جتنی اس کی width ہے اچھا اس کے باوجود کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ content بھی بیسنا کریں کہ اس کا کتنا size ہوگا لائک میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا جتنا بھی اس کی جتنی بھی width ہے وہ content پہ بیسنا کریں کہ کسی ایک column میں بہت بڑا ٹیکس آئے گا تو وہ سب سے زیادہ display ہوگی اس پہ بیسنا کریں بلکہ میں اس کی اوپر اپنی fix width دے دوں کہ تم نے اتنا ہی نظر آنا ہے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں کیسے میں اس کو کہہ دوں گا table کو کہ جو تمہاری width ہے width کی ابھی ہم نے attribute پڑھا نا تمہارے پاس 500 pixels کی width ہے اب وہ اپنے آپ کو اس میں ہی adjust کر لے گا چاہے آپ جتنا مرضی text آئے اس کی جو width ہوگی اس کی کتنی ہوگی maximum 500 pixels کہ اس سے زیادہ بڑا نہیں کرے گا وہ اپنے آپ کو اور نہ ہی اس سے زیادہ چھوٹا کرے گا rows like ہاں ابھی ہاں یہ ایک اچھا question ہے لیکن اس پہ matter کرتا ہے کہ اب rows کا جو size ہے وہ depend کر رہا ہے اس کے اندر جو content ہے اب اگر let's suppose ہم کہتے ہیں کہ یہ جو row ہے اس کا size صرف 10 pixels ہو اگر میں ایسے کہتا ہوں لیکن 10 pixels میں مجھے پتا ہے کہ یہ سارے کا سارا ٹیکس نہیں آئے گا تو کیا ہوگا ٹیکس پھر ٹیکس اگر ہمارے پاس let's suppose یہ ایک container ہے سمجھو یہ جو لورا مپسرم والا ہے نا یہ container ہے اس کا size اتنا ہے اس میں اتنا data آتا ہے اگر میں اس سے زیادہ اس میں ڈالوں گا تو کیا ہوگا over flow ہو جائے گا باہر نکل جائے گا تو اس والی line سے باہر آج جائے گا اپنی ٹیکس اگر میں اس کو باہر فور چھوٹا کروں گا تو کیا ہوگا ٹیکس over flow ہو جائے گا باہر آج جائے گا تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو over flow ٹیکس ہو رہا ہے وہ دکھانا ہے یا نہیں دکھانا لیکن normally ہم hide کو fix نہیں کرتے ہیں اگر hide fix ہوگی تو جو content میں نے ڈالا گیا تو نظر ہی نہیں آئے گا پھر content لکھنے کا فائدہ کیا ہے دیکھے نا اگر میں اس کو کہہ دیتا ہوں تم نے صرف ایک line display کرنی ہے تو یہ جو باقی اتنی lineوں میں data ہے یہ تو نظر ہی نہیں آئے گا اور جب نظر نہیں آرہا پھر data لکھا کیوں پھر ویسے قتم کر دیں logical بات ہے نا تو اس لیے ہم normally hide کو نہیں change کرتے ہیں ہم width کو کہتے ہیں کہ تم نے maximum اتنا width contain کرنی ہے screen پہ اتنے size پہ رہنا ہے صحیح اور ہم table کی hide بھی fix کر سکتے ہیں پھر بعد میں وہ اکثر آپ نے دیکھا کہ table scroll کر دیں تو وہ پھر scroll کرنے لگ جائے گا اگر ہم اس کی fix hide کر دیں گے اچھا یہ سپاس سمجھ آگئی سب کو table اچھا normally اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو table کا header ہوتا ہے نا اس کا جو size ہوتا ہے مطلب جو اس کا text کا size ہوتا ہے یا text کی جو boldness ہوتی ہے وہ تھوڑا موٹا نظر آتا ہے تھوڑا bold ہوتا ہے as compared to other text اکثر table میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسے اچھا اس کو کرنے کے لیے ہمارے پاس دو option ہے یا تو میں اس ٹیڈی کے اندر کیا لگا دوں bold کا ڈیک لگا دوں اس سے کیا ہوگا یہ bold ہو جائے گی یہ والی چیز اچھا یہ کام کرنے کے لیے وہ کہتا ہے table tag کہتا ہے کہ آپ کو اگر پہلا line bold کرنی ہے اس bold کو کرنے کے لیے آپ ٹیڈی کا استعمال نہ کرو آپ اس کے لیے ٹی ایچ کا استعمال کرو کیونکہ آپ کو دو ٹیگ یوز کرنے پڑ رہے ہیں نا ٹیڈی بھی اور سینٹر میں بھی کر دے گا اچھا اسی طرح اگر میں اس کو بھی پھر کیا کر دوں گا ٹی ایچ اس کو بھی کیا کر دوں گا تو سارے جو بھی میری پہلی heading والے tags ہوں گے ان کے لیے میں کونسا ٹیگ یوز کروں گا ٹی ایچ یوز کروں گا ٹی ڈی یوزر نہیں کروں صحیح ہے اگر میں اس کو ختم کرتا ہوں یہاں سے تو یہ اب ایسے ویزبل ہوگا اور اگر ہم اس کا یہ بھرا ٹیکس بھی ختم کرتے ہیں تاکہ اتنا بڑا ٹی پر نہ بنے یہ ایسے نظر آئے گا صحیح تو نیم آ رہا ہے اب یہ آٹومیٹکلی بولڈ بھی نظر آ رہے ہیں اور سینٹر میں بھی آ رہے ہیں تو یہ سٹرکچر کس کی بیس پہ ہمیں ملا ہے ٹی ایس ٹیک کی بیس پہ ملا ہے اچھا کیا ہم ٹی ایس ٹیک نیچے والی روز میں استعمال کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہم کہیں کسی بھی ٹی ڈی کو ٹی ایچ کر سکتے ہیں جس کو ٹی ایچ کریں گے وہ بولڈ بھی ہو جائے گا اور سینٹر بھی ہو جائے گا لیکن نارملی ہم ٹی ایچ کو باقی کی روز میں ایڈ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ٹی ایچ کا مطلب ہے ٹیبل ہیڈنگ ٹیبل ہیڈنگ میں ہم فرسٹ رو کو کنسیڈر کرتے ہیں باقی کی روز کو ٹی ایچ کنسیڈر نہیں کرتے ہیں اچھا اس کے بعد اب اگر ہمیں ٹیبل بنانا ہوں تو کونسا ٹیگ یوز کریں گے ٹیبل ٹیگ اور اس میں روز کس طرح بنتی ہے ٹی آر ٹیگ اس میں کولم کیسے بنیں گے ٹی ڈی ٹیگ ہیڈنگ کیسے بنائیں گے ٹی ایچ ٹیگ اچھا اس کے بعد ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ بورڈر لگانے کے بعد باقی چلے لگانے کے بعد اچھا ایک اور ہمارے پاس پروپرٹی ہے ڈی ڈیس کارڈ اگر میں ٹو کر رہا ہوں تو یہ دیکھو یہ میرے والا سائز مور ویزیبل کر رہا ہے میں اگر ٹین کر رہا ہوں تو یہ دیکھو یہ اس کی ویزیبلٹی کو بڑا کر رہا ہے اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اچھا نارملی ہم یہ جو سٹائلنگ ہے نا جو ہم نے اس پہ دیا ہے یا باقی چیزیں یہ ہم ہی ٹی مل سے نہیں کرتے اس کے لئے ہم نے ایک نیا آہ آپ سمجھ لو کے فیرم ورک یا لینگویج پڑھنی ہے یا سٹائل شیٹ پڑھنی ہے جس کی مدد سے ہم اس کی اپیرنس کو چینج کریں گے نارملی یہ جو پرپرٹیز بورڈر بغیرہ ہوں سیلس پیزنگ سیلس پیڈنگ یہ جو نئی اش ٹی ای مل اش ٹی ای مل اش ٹی ای مل فائیب اس میں انہوں نے اس کو ڈیپریشیٹ کیا ہے مطلب یہ use نہ کریں کیونکہ ان چیزوں کو ہم better طریقے سے CSS یعنی کہ style sheet میں control کر سکتے ہیں اس لیے زیادہ جو designing والی changes ہیں ہم HTML میں نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم HTML میں structures بناتے ہیں جب ہم building بناتے ہیں تو پہلے جو انٹوں کا structure بنتا ہے ہم HTML میں structure بناتے ہیں پھر اس پر colors کرنا ہے یا اس پر جو بھی بعد کی activities ہیں اس کو خوبصورت بنانے کے لیے پھر ہم CSS کا استعمال کریں گے صحیح ہے تو ابھی کے لیے سارے control HTML میں جو designing کے related ہیں کہ اس پہ border لگانا ہے اس کا color ایسے کرنا ہے اس کو bold کرنا ہے اس کو light کرنا ہے اس پہ ہمیں اتنا focus نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں بعد میں ہم better control کے ساتھ کر سکتے ہیں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ structures کیسے بنانے ہیں اچھا یہ سارے کام ہم even CSS کے ساتھ جیسے اس کو bold کیا جا سکتے ہیں لیکن still ہم structural tag use کریں گے وہ کیوں use کریں گے براوزر اس کو بہتر understand کرے گا میں بولتا ہوں کہ میں نے table کی heading لگائی ہے اچھا وہ visible bold نظر آئے گی center میں نظر آئے گی یہ کام میں CSS سے کر سکتا ہوں لیکن یہ کام میں still HTML سے کروں گا کیوں کیونکہ مجھے براوزر کو بھی یہ بات سمجھانی ہے کہ یہ ایک heading ہے تاکہ وہ اس کو heading consider کرے جو بھی اس کی values ہے heading کے لیے وہ اس کو use کرے اس کا proper استعمال کر سکے تو ہم normally سارے structures کا استعمال کریں گے جو بھی by default ہمیں ملتے ہیں پھر مزید اس کے اندر جو interaction پیدا کرنے کے لیے اہم attribute کے ساتھ style provide کریں گے next اس کے اندر دو تین قسم کے semantic tags بھی پائے جاتے ہیں table میں جس طرح کے ایک semantic tag ہے t head یہ ہم لگاتے ہیں first row میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو first row ہے یہ ہماری table کی heading کو represent کر رہی ہے اس لیے اس کو ہم t head ہم نے اس کو نہیں لگایا تھا سارا کو چل رہا تھا نا اس کو لگا رہے ہیں کہ سب کچھ چلتا ہی رہے گا کچھ فرق نہیں آئے گا کچھ بھی change نہیں ہوا نا کچھ فرق نہیں آئے گا لیکن یہ semantic tag ہے جب table بہت بڑا ہوتا ہے جس میں 100-200-300 rows ہوتی ہیں اس میں بھی understanding کرنا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے کہ یہ heading ہے یا یہ padding ہے یا یہ body ہے یا یہ footer ہے اس کو differentiate کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے انہوں نے ہمیں کچھ semantic tag دیئے ہیں table کے جیسے t head اس سے جب میں یہ دیکھوں گا اس سے مجھے ایک clarity جائے گی کہ اس کے اندر جو rows ہیں یا اس کے اندر جو column ہیں وہ table کی heading کو represent کر رہے ہیں اچھا بھی جو rows table کی body کو represent کر رہے ہیں ان کو ہم بول رہے ہیں کہ t t body اور اس کو میں نے یہاں تک wrap کر دیا کہ یہ والے جو دو تین rows ہیں نا یہ table کی body کو یہ table کی body کو represent کر رہی ہیں اگر میں refresh کرتا ہوں تو effect کچھ نہیں آیا ہے لیکن as a developer میرے لیے read builtی بڑھ گئی ہے code کی کہ یہ والی rows جو ہیں وہ table کی body کو represent کر رہی ہیں اسی طرح t foot اس کا مطلب کیا ہوگا یہ end والی row ہے یعنی کہ یہ footer کو represent کر رہی ہے تو table کے اندر تین semantic stack بھی use ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں t head t body and t t foot مطلب یہ heading define کرنی ہے تو t head کا tag use کریں گے body define کرنی ہے اس میں ایک سے زیادہ rows آ سکتی ہے body define کرنی ہے تو t body کا tag use کریں گے اور اور یہ semantic tag کیوں ہے کیونکہ براؤزر پہ اس کی کوئی structural impact نہیں ہے اس کی کوئی appearance نہیں ہے اس کی وجہ سے کچھ structure میں change نہیں آتا ہے اس کی وجہ سے یہ structural tag نہیں ہے structural tag وہ tag ہوتے ہیں جن کی وجہ سے براؤزر کے اوپر structure change ہوتا ہے جیسے t h اور t d ایک structural tag ہے جیسے t d کی مطلب سے اور rows line میں آ رہی ہیں t h کی مطلب سے بورڈ ہو جاتا ہے center میں آتا ہے یہ سارے structural tag ہیں صحیح تو لیکن کچھ unstructural tag ہی ہیں ان کو بھی ہم ساتھ میں استعمال کر سکتے ہیں اتنے بات اگر سمجھ نہیں آئی ہو کسی کو ڈی فوٹ مطلب table کا footer اکثر آپ نے دیکھا ہوگا might be اگر میں جیسے اب یہاں پہ کیا ہے کہ یہ والی جو رو ایٹ ہو والی یہ table کی heading ہے مطلب t head represent یہ ساری rows ہیں اب یہاں پہ کوئی visibility نہیں یہ جو end والی row ہے اس کو ہم table t foot consider کریں گے یہ table کا footer یہ table کی heading ہے یہ table کا foot ہے یہ table کی درمیان میں go ڈی ہے دیکھو میں بہت رہا ہوں کہ یہ semantic tag ہے semantic tag کا مطلب کیا ہے اس کا اپنا کوئی structure نہیں ہے اس کی کوئی appearance change نہیں ہوگی جب semantic tag ہے تو اس سے کچھ change نہیں آئے جس یہ reading کے لئے developer reading کے لئے لیکن بعد میں ہم اگر designing change کرنا چاہتے ہیں تو ہم ہر پاس controls available table صحیح ہے اس کے علاوہ table tag کیا ہے سمجھ آگئی ہے اور اس کو کیسے لگانا ہے اس کے کیا benefits ہیں صحیح ہے تھی ہم 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 table نہیں یہ ہوگا t head is a semantic tag جب semantic ہے تو visibility تو آئی نہیں سکتی ہے دیکھو نا semantic tag کے اندر کچھ بھی لکھو تو structure پر change نہیں آئے گا یہی تو definition ہے اس کی لگر لکھیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ اس t h کی جگہ پر t head لکھ دیں ایسے کہہ رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا بھلا یہ تو semantic tag ہے نا اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے semantic tag کی visibility نہیں ہوتا ہے semantic tag کا structure change نہیں ہوتا ہے